ادھے پور سے ابھی تک کی بڑی خبر فرضی شادی کرنے والے گروہ کا ہو سکتا ہے پردہ فاش لڑکی نے خود کو راتھوڑ سماج بندے لکھنٹ کا بتا کر رچائی پانچ شادیاں سینکسی نام کے وقتی سے شادی کر مقدمے میں فسانے کو لے کر چل رہے ویواد میں سینکسی نے ڈپریشن میں آ کر کیا سوسائیڈ تنشکہ عرف بھارتی نام کی ہے مہیلا سینکسی کے ایڈوکیٹ نے بتائی پوری گھٹنا ہو سکتا ہے بڑے پیمانے پر فرضی شادیاں کرانے والے گروہ کا پردہ فاش آئیے سنتے ہیں میرا نام گنپتلال شرمہ ایڈوکیٹ یہ کیا ہے سینکسی نام کا میں ایڈوکیٹ ہوں اور سینکسی نام کے لیے سینکسی نام نے ویوا کیا تھا کنسکہ عرف بھارتی ہے تو اس میں کیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کنسکہ نے بھارتی نے کیا ہے کہ آپ نے آپ کو راتھو راجپود بتایا مندیل گھنڈ کا جیسا کی سمیت نے میرے کو بتایا جان کری دی ہے تو اس میں انہوں نے راتھو راجپود بتایا تھا اور سادی کروا دی اس کی تو سادی کے بعد پانچ سات دن بعد ہی اس کا پتہ لگا کہ یہ سامان بٹور کر کے بھگنے کی کوسس کر رہی تھی اور لڑی جگڑا کر رہی تھی اس کے یہ سینک سنگھ اپنی نانی کے ساتھ انڈرہ کولولی گوردن ویلاس میں رہتا ہے اور اسی کے پاس بڑا ہوا ماں واپ کی دیت ہو چکی اکھیلہ اس کے ساتھ ہی رہتا ہے تو کیا ہوا کہ اس نے وہاں پر لڑی جگڑا شروع کیا لڑی جگڑا کرنے کے بعد انہوں نے سمجھے اس کی لیکن ایک دن یہ ہے سارا سامان بٹور کر کے جیوہ روپیہ پیسہ اس کے سمیت سنگھ کے اس میں لے کر کے چلی گئی اور گھر کے تالہ لگا کر کے چاوی پڑوسی کو دیکھ کے چلی گئی اس کے بعد اس نے جو ہے ان کے جانکاری کی تو پتہ لگا یہ تو ہری جن ہے اور اس نے پہلے سے ہی کئی شادییں کر رکھی ہے تو اس میں پتہ لگایا تو اس میں پتہ لگا اس کو سینک سنگھ کو کی پراثم ویواز سامویک ہری جن سماج کا جو ہے نگر نگم میں ہوا تھا اس میں مہش چوہان سے اس کی شادی ہوئی تھی جو ہوا تھا تیس نومبر پر تیس نومبر ٹوکن پر اس کا نام انکیت ہے سامویک ویواز میں اور اس نے جو ہے نانی نے اس کا بتا اور اس کی ماں لیلا بھائی نے بھی اس کی ساری جانکاری کی پسٹی کی ہے تنیسکہ کی ماں اس لڑکی نے جو ہے پہلی سادی سامویک ویواز میں مہش چوہان کے ساتھ کی دوسرا ویواز اس نے وسیم خان ارپ جو ہے گارڈن ہوتل کے سامنے ٹیکسی ڈرائیور ہے اس سے کی تیسرا ویواز اس نے محمد خان جس کے لیے تھانہ ہاتی پول میں بھی اس نے محمد خان کے خلاب کاروئی کی وہاں مقدمہ درج ہے اس کا خلاب اور یہ پانویریوں کی مادری میں دیوی میناریہ اور اس کا عجبن جو ہے ہر جگہ اس کے ساتھ سادی کرانے میں فرجی سادیاں کرانا مال بٹوڑنے میں سیو کرتے ہیں اور اس کے ساتھ رہتے ہیں یہ پوری گینگ ہے اس میں چار پانچ اور عورتیں اس کے ساتھ ہے اس سے وہ تنگ آ گیا پریشان ہو گیا اور بانسی گروپ سے کافی پرتاڑیت ہوا اور پرتاڑیت ہونے سے اس نے جو ہے کل اس میں پویزن کھا لیا اور پویزن کھا کر کے اور پاس پڑوشیوں نے اس کو جو ہے ٹیمپو میں لاکر ہسپیٹل بھرتی کر آیا اور اس کے کل شام کو نو بجے اس کا سرگواس ہو گیا دیت ہو گئے اس کی اور اس میں جو ہے آج پولیس کو ریپورٹ دی ہے گوردن بلاستانے میں کہ سانہ آدھیگار ان کو اور وہ اس کی جو ہے کاروئی کر رہے ہیں اور اس کے ایسے لوگوں کے خلاف سخت کاروئی کی جائے تاکہ بوشی میں کسی کے ساتھ اس طرح کی لوٹ پاٹ نہیں ہو اور عجتدار ویکٹی اپنی جان جوکی میں ڈال کر آتمتیا کے لیے مجبور نہیں ہو سکے اس نے کیا راجو لوہار کے ساتھ جو دیباری میں راجو لوہار اور یہ سینک سنگھ جو آج جس کی دیت ہوئی ہے وہ جو ہے یہ پانچوہ ویوہ اس سے کیا اس کے بعد میں کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے جو ہے پولیس تھانا گوردن بلاست کے اندر مقدمہ درج کرائیا وہاں بھگنے کے بعد سامان لے گئی پھر بھی وہاں سامان کے لیے اس نے اور سکایت کی تو وہاں رام ناری جی تھاندار صاحب نے بلا کر کے اور اس سے سامان وغیرہ جو اور چاہتی تھی اور دلا دیا اس کو اور وہاں اس نے لکھے دے دیا کہ اب ہمارا کوئی دلانا دینا نہیں ہے ہم دونوں سوطنت رہے ہیں ٹھیک ہے پھر بھی اس کو وہاں پر بھی اس کے خلاف جھونٹی کاروائی کی تھی اس کے بعد ابھی بیس دن پہلے اس نے مہیلہ تھانے کے اندر ایک مقدمہ درج کرائیا پریواد دیا اس نے سکایت کی چار سو اٹھانو دائج کا اور چار سو چھے دائج کا اور پرطاڑیت کرنے کا مار پیٹ کرنے کا اس پہ دس تاریخ کو اس کے جو ہے کانسلنگ ہوئی تھی اور دس تاریخ کانسلنگ میں چیئی صاحب کے سامنے پانچ چاروں بیوہ کے بارے میں ثبوت وغیرہ بتائے تو انہوں نے کہا اس کا پرمان لے کر کے اب پاندہ دین کے اندر راجہ میں اس کے کاروائی کی جائے گی اور اس طرح سے اس نے جو ہے اور باہر نکلتے سمیہ اس کی موسی اور ان کے سامنے اس نے پانچ لاکھ کی ڈیمانڈ کی اندر بھی تھانے کے اندر بھی پانچ لاکھ رفع کی ڈیمانڈ کر رہی تھی اور جیور مانگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم نے یہ پانچ لاکھ اور جیور نہیں دیے تو میں اپنے لوگوں سے میرے بہت گنڈے لوگ ہیں میں ان سے اٹھوا کر کے اور اس کا جو ہے مرڈر ہو جائے گا تمہارا دیان رکھ لینا مرڈر کر دوں گی کتنے سمیہ سے پریشان تھا اور آپ اس نے یہ ایک سال بھر ہو گیا اس کو پریشان کر رکھا اس نے پچھلے نومبر دو جار بیس سے برابر پریشان کر رکھا ہے اور دھنکے دیتی ہے اور اور اس کے علاوہ ایک اور ہے کہ اس نے کچھ ٹائم پہلے اگل دو مہینے پہلے مہینے پر پہلے اس نے ایک لڑکے کا کڈنپ کیا تھا جو ہرن مگری تھانے میں وچارہ دین مقدمہ اس میں اس کو ایرسٹ بھی کیا گیا تھا کنیسکا کو